سناتن درم میں گنگا میعا کو بہت پویتر مانا گیا ہے منوشے کی جنگی شروع ہوتی ہے گنگا جل کو پینے کے ساتھ اور سماعت ہوتی ہے اس میں ویلن ہونے کے ساتھ مانو تو گنگا نے مانو تو بہتا پانی یہ لائن بہت سوچ سمجھنے والی ہے پچپن سے ہی ہی ہمارے ماتا پیتا اور دوسروں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ گنگا جل کبھی خراب نہیں ہوتا اس میں کیڑے نہیں پڑتے اس میں سے بدبو نہیں آتی گنگا کی دارہ پر ہم نے تمام جلم کیے اس میں نالے بائے لاسے پھینکی کچھرا ڈالا مگر گنگا جل کی تاثیر ویسی کی ویسی ہی رہی ہے ہندو درم میں ایسی مانتہ ہے کہ گنگا میں سنان کرنے سے ہی پاپو سے موقتی مل جاتی ہے اور گنگا جل کے اس پر سے سورک کی پرابتی ہوتی ہے ہندو درم میں گنگا جل سے جوڑی انیک مانتہ ہی پر چلی تھے جن کے کرنے سے آپ کو دن لاب تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی آپ کا بھائگ یہ بھی کھل سکتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے گھر میں واسطو دوست کی سمشہ بھی دور ہو سکتی ہیں پرانک مانتہوں کے انسار ماں گنگا میں نہانے اور پوجہ آدھی کرنے سے کئی طرح کے پاپ کرتے ہیں اس کا ویگینی کرن یہ بھی مانا گیا ہے کہ گنگا کے پانی میں کئی پرکار کے اوسدی انکون پائے جاتے ہیں جس سے گنگا میں سنان کرنے سے کئی پرکار کے روک ختم ہو جاتے ہیں اتنا ہی نئی گنگا جل کے پریوک سے گھر کے واسطو دوست دور ہو کر گھر میں سکھ سانتی آتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں گنگا جل کے 21 فائدے نمبر ایک جس گھر میں گنگا جل رکا ہوتا ہے وہے سکراتم گرجہ کا واس ہوتا ہے اور اس گھر میں سکھ سمڑاتی ہے نمبر دو اگر پریوار کے سدشیوں میں آپس میں کلس رہتا ہے تو وہے صبح پورے گھر میں گنگا جل کا چھڑکا ہو کرنے سے نکاراتمکتہ دور ہوتی ہے اور وہاں سکاراتمکتہ کا ماحول بنتا ہے نمبر تین مرنے والے یکتی کے گلے میں اگر گنگا جل کی کچھ بوندے ڈال دی جائے تو اس کے پران آسانی سے نکل جاتے ہیں اور اسے مکتی ملتی ہے اور اسے سورگ میں جگہ ملتی ہے نمبر چار گرنٹوں کے مطابق گنگا جل بدھی بڑھانے والا اور پاچن تن ترکم مجبوط کرنے والا ہوتا ہے نمبر پانچ گر میں پریسانیاں یا کرد ہونے پر گنگا جل کو پیتل کی بوتل میں بھر کر اسے اپنے گر کے کمرے میں اتر پروے دیسہ میں رکھ دے اسے آپ کی سمشہ جلد ہی حل ہو جائے گی نمبر چھے رات میں بستر پر گنگا جل کے چھنٹے مار کر سونے سے بورے اور ڈراؤنے سپنے نہیں آتے نمبر سات اگر گر میں کسی یکتی کو نظر لگ گئی ہے اور اس پر گنگا جل کے چھنٹے مار کر نیجر کا پرباو کم کر سکتے ہیں نمبر آٹ جو یکتی روز گنگا جل پیتا ہے وہ نیروگی رہتا ہے اسے ہر ایک بیماری سے چھٹکارہ دلاتا ہے گنگا جل اور اتک عمر تک جیون یتیت کرتا ہے نمبر نو یدی سوموار کی شیو پوجہ میں آپ شیو لنگ پر آپ گنگا جل سے ابھی سے کریں گے تو بولے نہ جلد ہی پسند ہوں گے اور جیون سے سبھی بکار نسٹ ہو جائیں گے نمبر دس ہر سنیوار ایک لوٹے میں ساب جل بھرے اور اس میں تھوڑا سا گنگا جل ڈالے یہ پانی پیپل کو چڑھائے ایسا کرنے سے سنی کے ایسا پرباو سے مکتی ملتی ہے نمبر گیارہ ترقی اور سپل تپانے کے لیے گنگا جل کو ہمیسے اپنے پوجہ اس تلور کی چند میں اتر پرویدی سامنے رکھے نمبر بارہ گھر کو بری سکتیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ہر روز گھر کے چار اترپ گنگا جل کا چھڑکاو کرے یہ چھڑکاو آپ دن میں کسی بھی سمع یہ کر سکتے ہیں اگر یہ سمعو نہیں ہو تو پرانتے کال گھر کے موکے دروازے کے پاس میں گنگا جل کا چھڑکاو آپ کر سکتے ہیں نمبر تیرہ دارمک مانتوں کے انشار گنگا جی کے دس نماتر سے جیو کو کسٹو سے مکتی ملتی ہے وہی گنگا جل کے اس پر سے سرب کی پرابتی ہوتی ہے پاٹ یگیے منتر ہوم اور دیوارچن آدھی سمست صبح کرمو سے جیو کو وہی گتی نہیں ملتی جو گنگا جل کے سیون سے پرابت ہوتی ہے نمبر چھوڑا پوجہ کے دوران سنکلپ میں پریوگ لائے جانے والے گنگا جل کو ہمیشہ کانسے یا تانبے کے برتن میں بھر کر رکھنا چاہیے گنگا جل کو کبھی بھی پلاسٹیک کے برتن میں نہیں رکھنے چاہیے اسے پاپ لگتا ہے گنگا جل کو کبھی بھی جونٹے ہاتھ یا پھر جوتے چپل پہن کر نہیں چھونا چاہیے نمبر پندرہ گنگا جل پیمپل میں ڈالنے سے سبھی گروہ کے دوست دور ہو جاتے ہیں نمبر سوڑا گنگا ندی میں سنان کرنے ماتر سے پاپوں کا ناس ہوتا ہے تتا انت پونی پھل کی پرابتی ہوتی ہے اس دن گنگا ندی میں سنان کرنا چاہیے ایسا نہیں کر سکتے ہو تو گر میں ہی پانی میں گنگا جل ڈال کرنا ہانا چاہیے گنگا سنان کرنے سے دسترے کے پاپوں پاپ ختم ہو جاتے ہیں نمبر سترہ راجہ بھاگیرات کی تپشیا سے پسن ہو کر سورگ سے دیوی گنگا دھرتی پر انتریت ہوئی تھی مانیتا ہے کہ گر میں گنگا جل رکھنے سے پورا پریوار پورے سمیے سے بچا رہتا ہے نمبر اٹھارہ ویگیا نک پرکشنوں سے پتا چلتا ہے کہ گنگا جل کو پینے سے ہیجاب لیک اور ملیرے آدھی روگوں کہ کٹانوں نشٹ ہو جاتے ہیں نمبر بیس انیس گنگا جل میں واتارون سے اوکسیجن سوکنے کی ادبوت سمتا ہے گنگا کے پانے میں پرچور ماترہ میں گندک بھی ہوتا ہے اسی لئے یہ لمبے سمیے تک خراب نہیں ہوتا نمبر بیس اپنے دینی پوجا مارک کے دوران اپنے اس دیوتا کی مورتی کو گنگا جل میں سنان کرانا چاہیے نمبر اکیس مہیلہوں کو سلح دی جاتی ہے کیوے اپنی سندرت بنائی رکھنے کے لیے اور اپنی تہوچہ پھٹنے اور پیمپر سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو گنگا جل سے دونا چاہیے ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں ہم یہی پراتنہ کرتے ہیں کہ گنگا مہیا کا سرواد آپ سب پر بنا رہے